بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو دیکھیں جی دوپہر کا ٹائم ہے اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے ایک بج گیا ہے ہمارے گھر دال بچی ہوئی تھی تو میں نے سوچا دال پڑی ہوئی ہے تو میں سالن نہ بناوں میں اس کے ساتھ ایک مزیدار سا یونیک سٹائل میں رائتہ ریڈی کرلوں تو اس سے بہت گھر والے خوش ہو جاتے ہیں جب آپ کے پاس بھی اس طرح سالن تھوڑا ہو تب تب آپ بھی اس طرح سے رائتہ ایک ڈیفرنٹ سا بنا کر اپنے گھر والوں کو خوش کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ رائتہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے رائتہ بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے لے لیا ایک بول اور بول کے اندر ہم ڈالیں گے ٹاماتر کٹے ہوئے ایک سمال سائز کا ایک سمال سائز کی کٹی ہوئی پیاس باریک چاپ کی ہوئی اور اس کے ساتھ ہی میں نے لیا ہے دو کھیرے سکن کے سمیت یعنی سکن میں نے کھیروں کی ریموو نہیں کی ان کو بھی اچھے سے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں چاپ کر لیا ہے اور دین اس کے بعد میں اس کے اندر ڈال دوں گی بول کے اندر اس کو اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ایٹ کرنے جا رہی ہوں کچھ مزے دار سی چھوٹی چھوٹی پھلکیاں یا جنہیں آپ دہی بلوں میں استعمال کرتے ہیں یہ میں گھر پر بناتی ہوں یہ میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں اسی ہی ہوگا کہ ہماری جو رائتہ ہے وہ ایک بہت مزیدار سا یمی سا ریڈی ہو جائے گا بچے بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں اور بڑوں کو بھی یہ بہت پسند آتا ہے رائتہ اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے لیسن دھنیا پودینہ اور ہری مرچ کی چٹنی ساتھی ہاف ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون شگر اور ہاف ٹیبل سپون ہی چاٹ مسالہ شگر یہاں پر ایٹ میں اس لے کر رہی ہوں کیونکہ اس سے بہت زبردستا ٹیسٹ آ جاتا ہے بہت اچھا فلیور آتا ہے یہ ایٹ کر دیں گے ساری چیزیں ہم اس کے اندر اور لیسن کا ایک جوہ صرف آپ نے استعمال کرنا ہے اور دو ہری مرچیں یوز کرنی ہے پیسٹ میں ساتھ ہی ہم یہاں پر یہ میں نے گاڑی دہی لی ہے یہ میں ایٹ کروں گی ابھی میں اس کے دہی کے بعد ایک بہت خاص انگریڈینٹ اس کے اندر ایٹ کروں گی یہ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو سکیپ نہیں کرنی اس انگریڈینٹ سے ہمارے رہتے میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ میں نے دہی ایٹ کر دی ہے اور دہی کے اب میں کروں گی اچھے سے مکسنگ اس کے اندر جو ہم نے یہ ساری چیزیں لی ہیں ان کو مکس کرنے کے بعد وہ سپیشل انگریڈینٹ میں ایٹ کروں گی اس کے اندر تو یہ دیکھیں اس طرح سے اچھے سے اس کی مکسنگ کر لیں اچھے سے دیکھیں سپیشل انگریڈینٹ ملک ہے ہاف کپ ہم نے اس میں ملک ایٹ کرنا ہے ایک پاؤ دہی کے اندر آپ نے ہاف کپ ملک ایٹ کرنا ہے ملک سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کی جو رائتہ ہے اس میں بہت زبردستہ فلیور آجے گا ملکی ملکی تھا بہت مزے گی لگے گا آپ کو یہ رائتہ آپ اس رائے جنیک رائتے کو جو ہے الگ سے روٹی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں بچے اکثر جو ہے سالن گھر پہ نہیں ہوتا یا آپ مصروف ہوتے ہیں کسی کام میں تو آپ اس طرح کا رائتہ بنا کر بچوں کو دیں بچے بہت خوش ہوں گے یہ تھی جی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کے ساتھ یہ رائتے کی ریسپی شیئر کی اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو ریسپی کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ